بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ترم سٹرکچر کی تھیری اور ان اس تھیری میں فردر ایکسپیکٹیشنز تھیری پچھلے لیکچر سے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ لانگ ترم انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ شارٹ ترم جو فیوچر انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کی ایکسپیکٹیڈ ویلیو کا ایوریج ہوتا ہے اب ہم اسی چیز کا فارمولا بناتے ہیں اور وہ فارمولا ڈیرائیو کرتے ہیں اس کے لیے بجائے اس کے کہ میں ایک دم فارمولا لکھتوں ڈیریویشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ کوئی سینیریو بیلڈ کریں ہائپوثیٹیکل سینیریو یعنی کہ خود سے ایک بنائیں کہ فار ایگزمپل یہ یہ ہے کیس تو ہم جو ہائپوثیٹیکل سینیریو اسیوم کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس جو انویسٹر ہے اس کے پاس دو آپشنز وہ دو آپشنز کیا ہیں کہ انویسٹ ان ای بانڈ آف ٹو ایرز مچوریٹی یعنی کہ دو سال مچوریٹی کا ایک بانڈ ہے اس میں انویسٹ کر دے یا ایک ایک سال کی مچوریٹی کے بانڈ میں دو دفعہ انویسٹ کر لے آج انویسٹ کرے سال بعد مچور ہو جائے گا سال بعد ایک دوسرے بانڈ میں انویسٹ کر دے وہ بھی ایک سال کی مچوریٹی کا ہوگا تو ٹوٹل یہ بھی انویسمنٹ دو سال کے لیے ہے یا آج ہی ایک ہی بانڈ خرید لے جو مچوری دو سال بعد ہوگا تو دونوں سٹریٹیجیز ہو سکتی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں انویسٹر کے پاس دونوں آپشنز ایویلیبل اب پہلے ہم کیس لیتے ہیں کہ اگر وہ ٹوئیئرز والے بانڈ میں چلا جائے تو کیا ہوگا اگر وہ ٹوئیئرز والے بانڈ میں جائے گا تو چونکہ ٹوئیئرز کا بانڈ ہے لیکن سال دو ہیں تو انٹرسٹ ریٹ ایکچولی دو دفعہ ہے اب وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دو دفعہ واقعی انٹرسٹ ملے اگر وہ کوپان بانڈ ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے نہ ملے یہ سیمپل بانڈ ہے جس میں انڈ پہ ہی ساری انٹرسٹ پیمنٹ اور پرنسپل اماؤنٹ ملتی ہے تو موڈ جو بھی ہے ہمارا اس سے اس وقت غرض نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوئیئرز کے بانڈ میں جو ایک ہی دفعہ ٹوئیئرز کی مچوریٹی والا بانڈ ہے انویسٹر نے اس میں انویسٹ کر دی تو دو سالوں کا اس کا انٹرسٹ ریٹ کیسے نکلے گا پہلے سال کام کریں گے ون پلس آئے ٹو ٹی یہ ٹی اس لیے لکھا ہے آئے تو انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ٹی ہے کہ اس ٹائم میں یہ ٹائم پیریڈ آج کے ٹائم کو ہمیشہ ٹی لکھتے ہیں تو آج کی وجہ سے اس کو ٹائم پیریڈ ٹی لکھا ہے کرنٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ٹوئی اس لیے لکھا ہے کہ یہ ٹوئیئرز میچوریٹی والا بانڈ ہے تو ایک اس کو انٹرسٹ ملے گا آئی ٹو ٹی کی ایکویل اور پھر چونکہ اس کی اوپر انٹرسٹ ریٹ فکس ہے تو اگلے سال بھی اس کو آئی ٹو ٹی کی ایکویلی انٹرسٹ ملے گا تو اگر ہم یہ کمپاؤنڈ کرنا چاہیں کہ اس کو دو سال کے بعد ٹوٹل کتنی آماؤنٹ ملے گی پرنسپل ملا کے اور دو سال کا انٹرسٹ ملا کے تو وہ ہو جائے گی ون پلس آئی ٹو ٹی انٹو ون پلس آئی ٹو ٹی کیونکہ دو دفعہ ہیں تو دو دفعہ ہے اس کو لکھ کے آپس میں ملٹیپلائی کر دیا اب اگر آپ اس کو پروڈکٹ ایکسپینڈ کریں تو وہ بن جائے گا ون پلس ٹو آئی ٹو ٹی پلس آئی ٹو ٹی ہول سکوئر ٹھیک ہے مائنس ون اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جسٹ آپ نے سکوئر کا فارمولا اوپن کرنا ہے یا سمپل ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں تو یہ ریزلٹ آئے گا تو اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پہ ایک ٹرم آ رہی ہے آئی ٹو ٹی کا سکوئر اب آئی ٹو کیا ہے ایک انٹرسٹ ریٹ ہے میں نے پہلے بھی ایک جگہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی ٹرم بہت چھوٹی ہو تو پھر آپ اس کا سکوئر کر دیں تو وہ ٹرم بہت چھوٹی ہو جائے گی اتنی چھوٹی کی وہ آل موس زیرو ہو جائے گی تو اس لیے اس فارمولا میں ہم آئی ٹو ٹی کا سکوئر جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں اس کو امپلیسٹلی اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہ زیرو ہے تو باقی ون ون سے کینسل ہو جائے گا لیفٹ سائیڈ پہ بھی ون ہے مائنس ون رائٹ سائیڈ پہ بھی مائنس ون ہے تو باقی فارمولا کیا رہ گیا باقی ہمارے پاس رہ گیا ٹو آئی ٹو ٹی پلس آئی ٹو ٹ ہول سکوئر اب یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اب ہم چلے جاتے ہیں سوری آئی ٹو ٹی سکوئر تو کینسل ہو گیا تو فائنلی ہمارے پاس رہ گیا ٹو آئی ٹو ٹی یہ ہمارا ٹو ایئرز کے بانڈ کی اوپر ریٹان ہے اب ہم دوسری آپشن پہ چلے جاتے ہیں کہ انویسٹر اس میں انویسٹ نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے کہ پہلے ایک سال کے بانڈ میں انویسٹ کرتا ہے جب وہ مچور ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے سال کے بانڈ میں انویسٹ کرتا ہے تو اب اس کا ریٹان کیا ہوگا اب ہوگا ون پلس آئی ٹی ساتھ ٹو نہیں لکھا کیونکہ یہ ٹو ہیئرز والا بانڈ نہیں ہے لیکن ساتھ جب دوسرے سال کا لکھا تو ہم نے لکھا ون پلس آئی ٹی پلس ون ای تو ٹی پلس ون اس لیے کہ یہ اگلا سال ہوگا اور ای اس لیے کہ اس کا ریٹان آج ہمیں پتا نہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہے تو جب اس کو ملٹیپلائے کیا اور اسی طریقے سے آئی ٹی انٹو آئی ٹی پلس ون ای کی ویلیو کو زیرو اسیوم کیا کہ وہ بھی چھوٹی ویلیو ہو جائے گی کیونکہ بہت چھوٹے نمبر ہے نا مثلاً ٹو پرسنٹ کو پوائنٹ زیرو ٹو کریں تو جب اس کا سکوئر لیں یا آئی ٹی اور آئی ٹی پلس ون ای کو ملٹیپلائے کریں تو وہ نمبر زیرو کے قریب چلا جائے گا مائنس ون مائنس ون سے کینسل ہو جائے گا تو انڈ پہ جو اس سٹریٹیجی کے مطابق دو سالوں کا ٹوٹل ریٹان آئے گا وہ کیا ہوگا ایک آئی ٹی اور ایک پلس آئی ٹی پلس ون ای اب ہم کہتے ہیں کہ ان کے تو ایکسپیکٹیشنز تھیوری کے مطابق جو ہے وہ تو انویسٹر انڈیفرنٹ ہوتا ہے ان دونوں سٹریٹیجیز میں یعنی کہ اس کی کوئی لائیکنگ ڈس لائیکنگ تو ہے ہی نہیں ہم نے تو کہا تھا کہ یہ پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹس ہیں اگر یہ پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹس ہیں تو لازمی ہے کہ ان دونوں کے ریٹان ایکوال ہوں اگر وہ ریٹان ایکوال نہیں ہوں گے تو ہمیشہ کارنر سلوشن بنے گا ایک چیز میں انویسٹ کریں گے ایک بانڈ میں لوگ دوسرے میں کریں گی نہیں تو اگر دونوں ایکزسٹ کر رہے ہیں بانڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے ریٹان ایکوال ہیں ادروائز تو کارنر سلوشن ہو جانا تھا تو اگر ایکوال ہیں تو ان دونوں کو ایکوال کر لیں ایک کا ریٹان ہے 2i2t اور دوسرے کا ریٹان ہے current interest rate plus expected future interest rate it plus 1e تو یہاں سے آپ صرف 2 کو دوسرے طرف جا کے ڈیوائٹ کر دیں تو آپ کا فارمولا ڈیرائیو ہو گیا کہ جو 2 period bond کا interest rate ہے that is equal to 1 period bond interest rate that is for current period and then it plus 1e یعنی کہ جو future period کا expected interest rate ہے وہ اور ان دونوں کو divided by 2 کر دی ہے جس کا مطلب ہے average interest rate یہی ہماری تھی کہہ رہی تھی کہ جو long term کا interest rate ہوتا ہے وہ short term interest rates کا average ہوتا ہے اور ایسا جو ہے وہ آپ ایک دو period کے لیے نہیں end period کے لیے بھی کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ وہ جو facts تھے جن کو theory نے explain کرنا تھا وہ facts کو explain کیا یا نہیں کیا تو پہلا fact یہ تھا کہ جو short term اور long term interest rates ہیں وہ دونوں parallel move کرتے ہیں ایک side پہ ایک direction میں move کرتے ہیں تو اب اس کی reason کیا ہو گئی اس کی reason simple ہے کہ اگر long term کا interest rate short term کے interest rates کے ہی average کی equal ہے تو short term interest rates بڑھیں گے تو long term interest rates بھی بڑھ جائیں گے اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جب short term interest rate کم ہو یہ دوسرا fact تھا اگر short term کم ہو تو long term زیادہ ہوگا تو سیدھی سی بات ہے جب short term interest rate ہو تو لوگوں کی expectations ہو جاتی ہیں کہ اب یہ interest rate اپنے normal level کی طرف واپس جائے گا تو اگر current short term interest rate low ہو تو لوگ future کے interest rate کے بارے میں اپنی upward expectations revise کرتے ہیں تو جب future کا interest rate بڑھتا ہے short term تو theory کے مطابق long term interest rate انہی کے average کے برابر ہے تو long term interest rate بھی بڑھ جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ وہ جب short term interest rate کم ہو تو yield curve upward sloping ہوتا ہے جبکہ جو تیسرا fact تھا کہ it is always sloping upward اس کا آنسر expectations تھیری نہیں دیتی Thank you